اسلام علیکم وہی جدون کرونا وارس کی وجہ سے اس وقت جو ہندوستان کے اندر اور پاکستان کے اندر جو یہ لہر آئی ہے جس کی وجہ سے بہت سفر کر رہے ہیں لوگ سپیشلی ہندوستان کے اندر تو ان کا جتنا بھی میڈیکل کا سسٹم ہے وہ کلیپس کر گیا ہے وہ سنبھال نہیں پا رہا اور ہم نہیں چاہتے کہ یہ پاکستان میں بھی اس طرح سے ہو جائے اس لئے لوگوں کو خاص طور پر اس پر توجہ دینی پڑے گی سوشل ڈسٹنس اور لاکڈ آن ضرور رکھنا پڑے گا کیونکہ یہ اندیکھا دشمن جو ہے وہ کبھی بھی کسی کو کہیں پہ بھی گراب کر سکتا ہے اور ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جتنے بھی لوگ ہیں گاؤں کے اندر شہروں کے اندر سکولوں میں مسجدوں میں یہ اویرنیس پہلائیں کہ اپنی حفاظت کریں تہارت کریں اپنے ہاتھ مو ساف رکھیں اپنے جسم کو پاک رکھیں سوشل ڈسٹنس رکھیں اور تاکہ پاکستان کے اندر اس طرح جو ایکانومی پوری دنیا کے اندر افکس سفر کر رہی ہے لیکن پاکستان کیونکہ ترقی پر عزیز ہے اس لئے اگر اس طرح کا ہمارے اوپر پرابلم آگیا یا ہمارے ہاؤسپٹل کلیپس ہو گئے یا ہمارا ہیلت کیر سسٹم کلیپس ہو گیا تو ہندوستان بڑا ملک ہے اس کے باوجود وہاں پہ جس طریقے سے اس وقت وہ لوگ تکلیف کے اندر ہے میرا خیال ہے کہ جو بھی کہیں پہ بھی جس طرح سے بھی کسی طرح وہ ہندوستان کی مدد کر سکتا ہے ضرور کریں اس وقت تمام اختلافات بھولا دینے چاہیے ہمیں انسانیت کا سوچنا چاہیے وہاں پہ بھی انسان رہتے ہیں وہاں پہ بھی سارے مذائب رہتے ہیں ہمارے مسلمان بھائی بھی رہتے ہیں سکھ بھائی بھی رہتے ہیں ہندو بھائی بھی رہتے ہیں اور ان سب کو میرا خیال ہے کہ ہم ان کی مدد کریں اس وقت اگر کوئی ان چیزوں پہ سیاست کرتا ہے اور ہیٹریٹ پھیلاتا ہے اور نفرت پھیلاتا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ بات بالکل اکسیپٹیبل نہیں میڈیا کو بھی چاہیے کہ اس وقت کوشش کریں کہ ایک بریج بنائیں تاکہ لوگ ہیل سکیں ہم اس وائرس کے ساتھ لڑ سکیں کیونکہ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو یقین مانے جب کوئی کسی اور کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے تو کل وہ بات اس کے گھر پہ بھی آتی ہے اسی لئے کہتے ہیں کہ کبھی کسی کے بارے میں برا مت سوچ اچھا کرو اچھا سوچو اور جو لوگ پوزیٹیو ایٹریٹوٹ کے ساتھ ایک دوسرے کے طرح منگل اراؤنڈ کرتے ہیں بلیف می ان کو پوزیٹیو ویو ہی واپس آتی ہیں اس کے علاوہ افغانستان میں اب امن ہونے جا رہے ہیں ہمیں چاہیے کہ افغانستان کی بھی مدد کریں ایران کا جو کانفلیکٹ ہے سعودی عرب کے ساتھ اس کے اندر بھی ہم ان کو ہیلپ آؤٹ کریں کہ یہ لوگ یہ جو دو نیشنز ہیں یہ اپس میں نہ لڑیں دنیا میں ایک پیس ہو ہر آدمی کو مذہبی ازادی ہونے کی جو جیسے اپنی مذہب کو پریکٹس کرنا چاہ رہے ہیں لیٹ ہم اس کو کرنے دیں کسی کے ویئے اف لائف میں انٹرفیر مذہب مت کریں کوشش کریں کہ اپنی چیزوں کو دیکھیں کہ ہم کیا اپنی چیزیں کتنی اچھے کر سکتے ہیں خیر یہ تو وہ لمبی پیس ہے اس کے اندر پڑھیں گے تو پڑی بات ہوگی بس the most important thing is this we have to fight this disease اس کے لئے جو ویکسین ہے اس میں تمام ڈاکٹرز بیٹھے ہیں ریسرچر بیٹھے ہیں پوری دنیا کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ آہ انفرمیشن شیئر کریں اگر کسی ملک کے پاس ایک فیسلیٹیز نہیں ہیں آپ اوور نائٹ ان کو فیسلیٹیز دیں آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے آپ میں کہیں جی آپ ہماری مذہب کریں ہم آپ کی مذہب کرتے ہیں دوسرے کے ملجل کے کام ہوتے ہیں دنیا کے اندر so this what uh right now i have in my heart which is you know i feel like it میں نے کہا کہ میں اپنے بھائی ویڈے سے ضرور بات کروں گا uh ہندوستان کے لئے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں پہ یہ بیماری ختم ہو اور جس طریقے سے وہاں پہ ہم نے اپنی ماں کو بہنوں کو بھائیوں کو تکلیف میں دیکھا ہے میرا خیال ہے اس کو ہمیں کوشش کرنے چاہیے کہ اس کو ختم کرنا چاہیے شکریہ بہت شکریہ اسلام علیکم